ابھی عوامی مسلم لیگ نے بھی سردار رازق صاحب کے ذریعے مسلم نکوی کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اب سارے فیصلے عدالتوں نے کرنے اللہ کے بعد عدالتیں رہ گئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغل بچہ ہے اور یہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے اور بارگیننگ اور ساری خرید و فروک کا سب سے اہم آدمی یہ ہے الیکشن کمیشن نے گورنروں کو خط لکھا ہے کہ نوے دن الیکشن کی تاریخ دی جائے اگر تعلیل ہوئی اسمبلیوں کی تاریخ بھی نہ آئی تو اس میں بھی ہم کورٹ میں جائیں گے ہم سوار تک انتظار کر رہے ہیں ہم اس پر بھی عدالت میں جائیں گے کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے اور پی ٹی آئی نے بھی آئی درخواست دائر کی ہے عوامی مسلم لیگ نے بھی درخواست دائر کی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ووٹ کے حق کے لیے ہم سپریم کورٹ میں ہیں اور نیاب ترامیم کے خلاف بھی ہم سپریم کورٹ میں سو تینوں کیسوں میں عوامی مسلم لیگ میری طرف سے سردار رازق وکیل ترجمان کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ہے نمبر ون محسن نکمی کی تائیناتی غلط ہے نمبر ٹو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے نمبر تھری نیاب ترمیمی آرڈینس صرف انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے بنایا ہے اسی کام کے لیے آئے تھے غریب کو فانسی سزائے موت اور غریب کو قبر میں ڈال دیا ہے اور اپنے کیس ختم کرا دیا ہے اب عدالت نئی فیصلہ کرنا ہے کہ ان غلط فیصلوں کو کس طرح آئین اور قانون کی شکل میں درست کیا تھے اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ چیرہ میٹر کرتا ہے چور جو ہے وہ چور کو ہی ساتھ رکھتا ہے نکبزن جو ہے وہ نکبزنی والے کو ساتھ رکھتا ہے مال کٹھا کرنے والا سارے سندھ کا فرنٹ مین موسن نکوی کو آصف زرداری نے نواز شریف اور اس کی شباز شریف دو پارٹی ہیں دونوں کے ساتھ وہ آت کی ہے کہ یہ جو آت لگا لگا کے روئیں گے جن کے ساتھ کیا ہوگا شیخ صاحب جو نگران حکومت ہے جو کبینہ بنائی جا رہی ہے کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ جو کبینہ کے عراقین ہیں حضرہ ہیں وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کی افیلیشن ہو دیکھیں آئین اور قانون تو یہاں پھوک ہاتے میں ڈال دیا جائے جس ملک میں دو بوٹوں کی اکثریت سے رات کے اندیرے میں حکومت تبدیل کی گئی ہو اب عدالت میں ہے کہ ایسا نگران وزیر اعلیٰ خاک الیکشن کمیشن کی پہلے عزت خاک میں مل گئی ہے وہ پرچے کر رہا فواد جیسے لوگوں پہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے نوے دن بہت ہی اہم ہے کٹی کٹا نکل آئے گا یہ بتائے گا کل چودری پرویز علائی نے ایک بیان دیا اس نکال کے an سپا junt они کیا جابا کٹا نکال کیا جابا کٹا نکال کیا جابا کٹا نکال کیا ج familیا تپرویز علائی نے اس embrace